موسیقی 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 جی کہ یہ کیا ایڈ بنایا ہے اور جو کیا زبادہ چیز میں پیغام دیا ہے انہوں نے لیکن جب ریالیٹی پر بات آتی ہے تو کچھ زیرو تو دانش مر گیا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ دانش مر گیا ہے کہ دانش مر گئی ہے ہماری دانش میں رکھا ہے ہماری وزڈم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کریکٹرز پر فکشن پر تو لوگوں کو دیکھ کر ہم ایموشنل ہو سکتے ہیں لیکن ریالیٹی پر جو ہو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامے بازی ہیں کچھ عرصہ پہلے جب میں نے جان ایلیا کے اوپر ویڈیو بنائی تو میرا نظر فرد عباس شاہ کے کلام پر پڑی تو میں کل پر فرد عباس شاہ کو سرچ کر رہا تھا تو وہاں پہ ان کا اور ویڈیو آئی ہوئی ہے ان کی جو پاکستان میں بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ملیے بنائی ہے اور وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جو یوٹیوبر ہے وہ ان کا بیٹا ہے یہ تو نہیں پہتا کہ یہ ویڈیو کیا ہے اس میں کیا ہے لیکن ان کی بات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اچھی ویڈیو نہیں ہے کوئی اچھا کام نہیں کیا اس میں لڑکے نے تو مجھے یہ نہیں سمجھا دی پتہ نہیں کون سی پائپ لائن میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں جو ان کو پہلے سی پتا ہوتا ہے کہ پائپ لائن لیک کر رہی ہے تو وہاں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو ہو جاتی لیک پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا اور پھر آپ صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہو کہ یہ ہمارا اس کیا سمقصد کوئی نہیں تھا مرتفاق سے مجھے اس یوٹیوبر کا ویڈیو دیکھی میں نے جس میں اس نے اپنے آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اس نے کہا کہ آپ لوگ کے خرم میں ماں بہن نہیں ہیں جو اس طرح کیا آپ باتیں کر رہے ہو اور یہ ویڈیو کو ویڈیو کیا ہوئے بھائی جان آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے سرکار آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کی خرم میں ماں بہن نہیں ہے آپ ہی یہ ویڈیو بنا کر آپ ہی ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے تو میں اس وقت کسی کو برا نہیں کہا تھا بلکہ پھر وہی بات ہو جائے تھے کہ اس طرح کی ویڈیو اس طرح کے کام کرنے اس کے بعد آپ کہنے وہ سوری ویڈیو ویڈیو ہو گئی یہ ہمارا دانش نہیں مرا یہ ہمارے قوم کی دانش مر گئی ہے فرد عباس شاہ جو ہے کہ بہت بڑا نام ہے ان کی پویٹری بہت زبردست ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا جاتے ہیں اور وہ ایک باپ پکٹ سوشل میڈیا پر آ کے یہ رو رہا ہے کہ بھائی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بیٹے سے تو یہ ایک بہت بڑا علمیاں ہے ہمارے ملک کا اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم اس طرح کہاں کھڑی ہے ختم کروں گا کہ ہم لوگ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں فکشن پہ کریکٹرز پہ اور ایڈز پہ اس طرح کی چیزوں پہ دیکھو پہ رونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے کام کریں یا ایسا کچھ کریں کہ جسے ہم لوگ ریال لائف میں لوگوں کو کچھ فائدہ کر سکیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہ کہ ہم صرف یہ فکشنز اور ڈرامے کے کریکٹرز کو دیکھیں اتنا ایموشنل ہو جائیں کہ ہم اپنی ریال لائف سے اور ریالیٹی سے آنکھیں بند کر لیں تو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کے لئے میں آپ سے مرکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ